ہوں گے ایکٹر میجر ہیں ایکٹنگ بھی کرتے ہیں محمد علی شاہ ہمارے سارے چڑھے ہوئے ہیں محمد علی شاہ جی آج بہت یہ صبح صبح دکھت خبر کی ہمارے بیچ سے ایک ایسے ستارے نے آج الویدہ کہا ہے جسے شاید کبھی بھلایا نہیں جا سکتا جو اب بھلے ہی ہمارے بیچ میں نہ رہے ہوں لیکن لوگوں کے دلوں میں اپنی ایکٹنگ کے ذریعے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے آپ نے بالکل ضرورت فرمایا دراصل دکھیں بات ایسی ہے کہ میں آپ کو باتا ہوں ہمارا جو خاندائی رشتہ تھا دلکمار صاحب کے ساتھ جو میری جو جاگا جان تھے وہ سیبل سروسز میں تھے وہ دلکمار صاحب کی سسٹرز کو بہت خوبی جانتے تھے تو جب میری چاچا جان نصیر ادین شاہ صاحب بمبئی گئے ایکٹر بننے کے لئے تو دلکمار صاحب کی جو فیملی تھی ان کی جو سسٹرز تھے انہوں نے ہی ان کو وہاں پہ سپوٹ کیا تھا جب جب نصیر صاحب گھر پہ بھاگ کے گئے تھے بمبئی ایکٹر بننے کے لئے تو انہوں نے دال جان کو اطلاع کری تھی دلکمار کی فیملی نے اور شوش روات میں یہ دلکمار صاحب کی گھر میں ہی رہے تھے اس کے بعد پھر دلکمار صاحب نے کہا کہ تمہارا کچھ نہیں ہو پائے گا یہاں پہ تم چلے جاؤ لیکن بعد میں نصیر صاحب اور دلکمار صاحب نے کرما فلم میں ایکٹنگ کری ایسا کہا جاتا ہے کہ اس دوران ان کا بول چال نہیں تھی لیکن تو سباج گھائی صاحب نے اس دوران کی شوٹنگ الگ الگ طریقے سے کر کے ایک ہی فریم میں ساتھ میں جوڑ دی الگ الگ دنوں میں شوٹنگ ہوئی دی ان کی اب دلکمار صاحب کے جو مبولے بیٹے ہیں آصف فاروخی صاحب ان سے بھی ہمارے گہرولی بہت ہی گہرے تعلقات ہیں آصف فاروخی صاحب اور ان کی جو وائف ہے رفدہ آصف وہ تو بلکل ان کے لئے دلکمار صاحب بلکل فیملی تھے اب اتنا گہرا سلطمہ پہنچا ہے ہندوستان کی فلم فیٹرنیٹی کو لیکن میں بتاؤں ان کی تربیت کافی دنوں سے ناصار چل رہی تھی اور ایک طریقے سے دلکمار صاحب اور سائرہ بانو میری سسٹر کا نام سائرہ ہے میری ریال سسٹر ہے جو ہے تو ان کا نام سائرہ بانو سے ہی انسپائروں کے ایک طریقے سے رکھا گیا تھا اچھا اب دلکمار صاحب کی تربیت کافی ناصار چلی تھی کافی دنوں سے اور سائرہ بانو جی کافی ان کی دگمال بھی بڑی اچھی سے کر رہی تھی اب دیکھئے ہر چیز کی میں جانتا ہوں بہت دکھت بڑی بات ہے لیکن یہ دنیا کا دستور ہے جو دنیا میں آتا ہے اس کو ایک نائے دن جانا ہی ہوتا ہے اور یہ ریالیٹی جو ہے ہم لوگ کئی بار ایکسپ نہیں کر پاتے ہیں ہمیں لگتا ہے نہیں یہ ایموٹل ہوئے لیکن ہر ایک چیز کی ایک لائف ہوتی ہے ہر ایک چیز کی تو زندہ کی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہیں ہم کو بات ایکسپ کرنی چاہیے اور اس میں شوک نہیں مانا چاہیے بلکہ ہم میں تو یہ کہوں گا ہم کو دلکمار صاحب کی لائف چلیبریٹ کرنی چاہیے کیونکہ ایسے مہان نائک بلکل صدیوں میں ایک بار آتے ہیں ایسے مہان نائک بلکل مجھر محمد علی شاہ میں آپ سے سمجھنا چاہوں گے ان کا ویکٹی تو کیسا تھا الگ الگ فلموں میں انہوں نے الگ الگ کیریکٹر پلے کیے اور کہاں ایسا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ جتنے شدت سے وہ اپنے کردار کو فلموں میں نبھاتے تھے اتنے شدت کے ساتھ وہ اصل زندگی میں بھی اپنے تمام کرداروں کو بکو بھی نبھایا کرتے تھے بلکل جی ہاں آپ دیکھئے ان کا جو میتھڈ ایکٹنگ جو تھی ایک طریقے سے اب وہ اتنی ریلیٹیبل تھی کہ ہر کوئی ہر کوئی عام انسان سے لے کے کوئی بھی ان کی ایکٹنگ کو ریلیٹ کر پاتا تھا اتنی سرل اتنی سمپل تھی اور انہوں نے اتنے سارے کردار نبھائے ہیں آپ دیوز دافت خود لے لیجئے شارو خان صاحب دلکوہ جی نے کہا تھا کہ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بلکل شارو خان جیسا ہوتا دیکھنے میں بھی ایسا ہوتا شارو خان صاحب کو اکثر ان سے ان کی طلع کی جاتی ہے کہ ان کے لکس ان کی اپیرنس ویسے ہیں شارو خان صاحب نے بھی دیودار کا رول کیا تھا مگر آپ دیکھئے دلکوہ صاحبی جو ورسٹیلٹی تھی انہیں ہر کردار بخوبی سے نبھایا ایفورٹلسلی ایسا کہا بھی آتا ہے کہ ان کو پیٹر اوٹ ٹول کا رول کا کردار آفر کیا گیا تھا لارنس آف اریدیا میں لیڈ رول ہولی ووڈ فلم میں لیکن وہ کر نہیں پائے تھے کسی وجہ سے وہ الگ بات ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں ایسا ماں نائک نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے بلکل شاید ہی کوئی آ پائے گا آگیا کے بلکل ایسے میں محمد علی شاہ جی آپ نے ہاں پر شارو خان کا بھی ذکر کیا حالانکہ بہت دو خد یہ جو خبر ہے وہ سامنے آئی ہے اور کہنے کہیں پرمکہ نے ابھی نہیں تاؤں جیسے شارو خان کے پرنائس طورت بھی رہے ہیں لیکن ایسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں چند میں ہندوستان میں آیا اور اتنا بڑا نام کم آیا اتنے فینس آج ان کو فالو کرتے تھے لیکن ایسے میں اگر ہم بات کرے تو ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ آج اس کے بعد ان کی کوئی چھگا چھو ہے وہ پوری نہیں اپائے گی جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے تو آج بہت دکھت بھاری بات تو ہے ہم شکلہ رہے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہمیں ان کی لائف ایکچلی سیڈیڈریٹ کرنی چاہیے اور میں آپ کو بتاہوں ایک بات میں نے فوج میں رہا ہوں اور میں نے حقیقت میں میں سامنے اپنے کمرا اپنے جوانوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے میرے ہی بادو میں میرے ہی آرمز میں اور سب سے دکھت بری بات ملی یہ تھی جب میں اپنے جوانوں کی فیملی کو فون کرتا ہوں اور بولوں کہ بھئی بھئی اپسوں سے کہہ رہا پڑا ہے کہ آپ کے بیٹے آپ کے بھائی آپ کے پتی اس دنیا میں اب نہیں رہے اور جو ریاکشنز میرے کو وہاں سے ملتے تھے جو چیخ پوکار میرے کو وہاں سے ملتی تھی وہ آج بھی میں اگر وہ چیخیں یاد کرتا ہوں میرے رنگتے سچ میں قسم کھا رہا ہوں میں رنگتے آج بھی دکھ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرے کو وہی فیلنگ آ رہی ہے آج ذریف کمار صاحب کے جانے کے بعد کہ بہت بہت لوس تو ہے فلن فرٹرنیٹی کے لیے انہوں نے کافی ٹائم سے کوئی ایکٹیم بھی لیکن اگر آپ دیکھیں ان کی جو آخری فلم میں تھی جو بیمار پنجل سے پہلے تو تب بھی وہ کام کرتے رہے تھے اب آپ دیکھئے ایک اور میں ایک طلاح بتاؤں گا ہلکی آسا ایک امیتہ بچن صاحب سے اگر آپ شکتی فلم میں دیکھیں دلکمار صاحب نے امیتہ بچن کے فادر کا کردار نبایا ہے اور انہوں نے اپنے ہی فادر جو کی کرمینل ہو گیا تھا ان کو ایسا پولیسمان گولی ماری تھی کتنی دکھت کی بات ہوگی بلکل ویسے ہی بتاؤں اب امیتہ بچن صاحب کو دیکھ لی اپ اتنا ضائف ہونا پھر بھی وہ کام کرے جا رہے ہیں لگا کر کام کر رہے ہیں اور وہ کبھی فیڈ ہی نہیں ہو رہے ہیں پر ماشاءاللہ میں تو بولوں گا کہ میں چاہوں گا کہ ایسے ہی ہر کوئی کام کرتا رہے ہیں بلکل اور دلکمار صاحب تو جی ہاں بلکل ہم ان کے بارے میں اب کیا کہیں مگر یہ کافی ٹائم سے دیماز بھی چل رہے تھے اور بہت دیماز بھی تھے اور ان کی میمری لانس ہو گی تھی جب میں نے ان کے بھائیوں کو ملا تھا میں ان کے بھائیوں کو جانتا ہوں ممبئی میں ہم تھے تو ہم نے شہرت جو نام کمائی ہے وہ سندگی بر رہے گی جیسے کی میں آپ کو ایک بار باتا ہوں جیسے جو فوج میں جو شہید ہوتے ہیں نا وہ کبھی مرتے نہیں ہیں فرحہ امر رہتے ہیں ہمارے دل اور دماغ میں ہمارے ذہین میں وہ ہمیشہ امر رہتے ہیں ویسی ایک طریقے سے دلکمار صاحب بھی ہمارے دل اور دماغ میں ہمارے ذہین میں ہمیشہ جییں گے ساتھ ان کی فلمیں دیکھنے کے لئے ہوں گی ان کی فلمیں ہمیشہ دیکھی جائیں گی